نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ تائف کی لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹی عبداللہ کی شہادت میرے نزدیک بکری کے کان کی مانند ہے جو گھر سے نکال دی گئی ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقصد اس مسئیبت کو کم جھتانا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو صبر کرنے کی طاقت عطا کی اور ہدایت پر آپ کی مدد فرمائی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر گئے پھر دوبارہ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹی شاید تم لوگوں نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو جبکہ وہ زندہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوجِعُونَ اے ابباجان ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غمزدہ ہو کر کہا میں اللہ تعالی کی جو سمی وعلیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے بیٹی کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے لیے اثر نہ ہو ایک تو فرشتے کا اثر دوسرا شیطان کا یعنی وسوسہ کچھ عرصے بعد ثقیف کا وفد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا انہیں دکھایا اور پوچھا تم میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے بنو اجلان کے آدمی سعاد بن عبید بولے ہاں اس تیر کو میں نے ہی تراشا تھا اور اس پر پر لگایا اور اس کو تان سے باندھا اور میں نے ہی اس کو چلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسی تیر نے میرے بیٹے کو شہید کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ سے اسے عزت دی اور شہید ہوا اور تم کفر کی حالت میں مرو گے رواہ الحاکم